السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آئیے دعا جمیلہ کو سماعت کرنے سے پہلے اس کی مختصر فضلت سماعت فرما لے کہ دعا جمیلہ اللہ تبارک و تعالی کے ناموں کا حسین ترین مجموعہ ہے جو کوئی اس دعا کو روزانہ پڑھے اسے دین و دنیا کی سعادت اور عزت حاصل ہوگی بے پناہ ثواب ملے گا اور تمام گناہ معاف ہوں گے جو شخص اسے ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے اللہ اس پر بے حد مہربان ہوگا اور اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا اس کے رزق میں اضافہ ہوگا گھر میں خیر و برکت پیدا ہوگی اہل خانہ میں محبت اور مروت قائم رہے گی اگر کوئی جائز حاجت ہوگی تو وہ بھی پوری ہوگی جس کام میں بھی وہ ہاتھ ڈالے گا کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار ہوگا اگر سفر پر جائے گا تو امن و امان سے واپس اپنے اہل و عیال میں آئے گا گویا کہ اس دعا کو پڑھنے سے ہر لحاظ سے نیکی اور سکون حاصل ہوگی اگر کوئی شخص اسے بعد نماز تحجد پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس کا سینہ نور خداونی سے روشن ہو جائے گا اور اس پر حصول معارفت کی راہیں کھل جائے گی اور اگر کسی کا مرشد کامل نہ ہو تو اس دعا کو سات دن تک سوتے وقت سات مرتبہ روزہ نہ پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مرشد کامل مل جائیں گے محترم ناظرین آئیے سماعت کرے دعا جمیلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا جمیل یا اللہ یا قریب یا اللہ یا عجیب یا اللہ یا مجیب یا اللہ یا روف یا اللہ یا معروف یا اللہ یا منان یا اللہ یا دین یا اللہ یا برآن یا اللہ یا سلطان یا اللہ یا مستعان یا اللہ یا محسن یا اللہ یا بُتعالی یا اللہ یا رحمن یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا حليم یا اللہ یا علیم یا اللہ یا كریم یا اللہ یا جلیل یا اللہ یا مجید یا اللہ یا حکیم یا اللہ یا مقتدر یا اللہ یا غفور یا اللہ یا غفار یا اللہ یا مبدع یا اللہ یا رافع یا اللہ یا شکور یا اللہ یا خبیر یا اللہ یا بصیر یا اللہ یا سمیع یا اللہ یا اول یا اللہ یا آخر یا اللہ یا زائر یا اللہ یا باطل یا اللہ یا قدوس یا اللہ یا سلام یا اللہ یا محیمن یا اللہ یا عزیز یا اللہ یا متكبر یا اللہ یا خالق یا اللہ یا ولي یا اللہ یا مصور یا اللہ یا جبار یا اللہ یا حی یا اللہ یا قیم یا اللہ یا قابض یا اللہ یا باسط یا اللہ یا مذل یا اللہ یا قوی یا اللہ یا شہید یا اللہ یا معطی یا اللہ یا مانع یا اللہ یا خافظ یا اللہ یا رافع یا اللہ یا بكیل یا اللہ یا کفیل یا اللہ یا ذا الجلال والاکرام یا اللہ یا رشید یا اللہ یا صدور یا اللہ یا فطاح یا اللہ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمین وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَغُرِّيَاتِهِ وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَجْمَعِنَ بِرُحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ موسیقی موسیقی